اسلام علیکم بھوپالاف you are doing well this is the workshop number one last ویڈیو میں ہم نے case study discuss کی تھی جس میں میں نے آپ کو ایک ایسے client کے account دکھایا تھا جو کہ ہم نے 3 کروڑ تک sale کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ووچھ نہیں کی تو آپ last ویڈیو دیکھیں اور اس سے inspiration لیں اور آج ہم start کر رہے ہیں practically workshop number one اور یہ ضروری بھی اس لیے ہے جب آپ decide کرتے ہیں کہ آپ نے advertisement on facebook کرنی ہے تو بہت زیادہ problems بھی create ہو جاتے ہیں سب سے پہلے جو problems آتے ہیں وہ آپ کے add restriction یا block کیا ہوتے ہیں facebook page کے یا اس میں even کہ newbies بہت سے ایسے issues کرتے ہیں problems کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بعد میں اپنے add account کو long term لے کر جانا مشکل ہو جاتا ہے تو ان tips کو آپ follow کریں گے کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو سب سے پہلے رکھا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ ہم جب start کریں گے اپنا add account بنانا تو آپ کے mind میں یہ تمام tips and tricks ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آپ اپنے add account کو long term لے کر چل سکیں گے so facebook میں یہ ویسے بہت common ہے بٹ ہم اپنی طرف سے پوری try کریں گے کہ اپنے facebook account کو اور business manager کو اور page کو restriction ہونے سے بچائیں so میں نے سارے tricks جو ہیں یہاں پر implement کی ہیں جو میرے پچھلے تین سال کے experience میں ہیں جو ہم نے خود learn کیے اور جو ہم نے دوسروں سے بھی learn کیے تو وہ تمام tricks میں نے یہاں پر رکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے business manager یا add account long term کے لئے چل سکیں so یہ ہماری پہلی ویڈ جو ہے workshop number one اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں ہم practically one by one سمام سجھیں اور strategies کو سیکھیں گے 2024 میں آپ نے کیسے implement کرنی ہے in your local e-commerce اور international clients کے لئے اور اس سے یہ کہ اگر آپ ہمارے live workshop میں enroll ہونا چالتے ہیں تو آپ whatsapp کر سکتے ہیں whatsapp link آپ کو description مل جائے کسی کے ساتھ instagram کا link آپ کو description مل جائے گا you can connect me connect with me اور ہم live workshop جو ہے وہ announce کر رہے ہیں تو let me start from کہ ہمیں کون کون سے problem face کرنے پڑتے ہیں جب ہم اپنا ایک add account بناتے ہیں جب آپ newbie ہو کے سوچتے ہیں تو آپ start میں بہت زیادہ mistakes کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ سارے کے سارے criteria's لکھے ہوئے جن کی مدد سے ہم اپنے account کو restrict ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ہمارا topic بھی یہ ہے اس کے بعد ہم اپنی practical classes start کریں گے so the number one thing is facebook account آپ دیکھیں for example آپ نے start میں ایک account use کیا جو کہ آپ کا اپنا تھا لیکن آپ اس کو restrict کر چکے تھے اب اس کا کوئی بھی new reason نہیں ہے کہ اس کو ہم restriction سے اس کو ہٹائیں کیونکہ جب facebook نے announce کر دیا کہ آپ کا account permanently restrict ہو چکا ہے اس means کہ آپ اس account کو نہیں use کر سکتے so you need a new account but یہ کہ new account کی age کتنی ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تمام چیزیں تو facebook account آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ کسی سے facebook account لیں گے ٹھیک ہے وہ اب کسی کا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا اپنا facebook account ہے تو well and good آپ کسی سے ایک facebook account لیں گے آپ buy بھی کر سکتے ہیں but it's a three month old account آپ نے اس کی یہ چیز note کرنی ہے کہ اس کی جو age ہونی چاہیے وہ three month کی ہونی چاہیے at least تین مہینے پرانا آپ کا account ہونا چاہیے اگر وہ تین مہینے پرانا ہوگا تو اس پر activities ہوں گی کچھ human کی جس وجہ سے آپ کا جب account add account یا page بنائیں گے تو وہ کسی spam میں نہیں جائے گا کسی violation میں نہیں جائے گا تو آپ کے پاس جو facebook کا account ہونا چاہیے میں اپنے experience سے بتا رہا ہوں وہ تین مہینے سے چار مہینے پرانا ہونا چاہیے جس کی base پر ہم اپنی آگے کی further requirements کو پورا کریں گے تو آپ نے facebook account لیں گے جس کو تھوڑا سا old رکھنا ہے اور make sure کرنا ہے آپ نے direct اپنے کچھ بھی چیزیں نہیں بنانی جب تک آپ وہ تمام چیزیں follow نہ کر لیں اور یہ چیزیں ہم practical بھی کریں گے اپنے facebook پر جا کر تو facebook account آپ کا 3 months old ہونا چاہیے اور 3 months old ہوگا تو then ہم start کریں گے اپنی further چیزیں آپ نے اس پر ID verification کرنی ہے ID verification کیسے ہوگی جب ہم page create کریں گے اور اپنا business manager بنائیں گے then I will show you کہ آپ کیسے اپنی ID verification کریں گے ID verification ہونا بہت ضروری اب اس سے یہ نہیں means کہ جو آپ کا facebook پر account ہے like کے اگر میرے نام سے facebook account ہے تو میں اپنے ID verify کروں یہ compulsory نہیں ہے کہ آپ اسی کے ساتھ verify کریں آپ کسی اور دوسرے ID card سے بھی verify کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے جو بہتر فرمولا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا facebook کا جو name ہے اسی name سے آپ اپنی ID verification کر لیتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے otherwise آپ دوسرا ID card بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو second thing ہے وہ ہے two step verification اب یہ جو میں step بتا رہا ہوں یہ وہ step ہے جس کی جو نہ کرنے کی ویسے آپ کا account block ہو جاتا ہے بہت سے students نئے accounts use کرتے ہیں اور جس وجہ سے وہ ایک مہینہ دو مہینے چلتے ہیں تو وہ restrict ہو جاتا ہے یا بنتے ہی وہ disable ہو جاتا ہے اس کی reason نہیں ہوتی ہے یا اس میں کچھ اور problems آپ نے کی ہوتی ہیں تو ID verification کرنا بہت ضروری ہے two step verification میں کیا ہوتا ہے آپ کی authentication آپ use کرتے ہیں کہ آپ facebook بتاتے ہیں کہ آپ کے number کے through آپ کی verification ہے یا آپ نے google authentication app use گئے میں recommended کروں گا آپ google authentication app use کریں گے آپ نے play store پر آنا ہے اور وہاں پر آ کر install کریں گے وہاں scan bar آئے گا اسے نہیں کرتے جس وجہ سے ہمارا account زیادہ سے زیادہ جلدی restrict ہو جاتا اور اس میں دوسری reasons ہیں جو facebook page کے relative ہیں جس کی وجہ سے ہمارا account restrict ہوتا ہے اگر آپ یہ step one by one follow کریں گے تو آپ کے زیادہ chances ہیں کہ آپ کو account restriction نہ ہو ابھی تک میرے پاس international clients کے account بھی ایک جگہ پر ہیں اور اپنے بھی اور lock leave تو ابھی تک اس طرح کا problem نہیں ہے جب سے میں خود یہ چیزیں implement کرتا ہوں تو ہونے کی ایک reason ہو سکتی ہے کہ آپ جو domain name ہے آپ کو ایک نیا page چاہیے ہوگا تو جب آپ نیا page use کرتے ہیں تو آپ make sure کرنا ہے it's professionally set up اگر میں show کرواتا ہوں ایک page پیج 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 نے open کی ہے پیور چکس کے نام سے اور پوری کوشش کوپی ہونے کی ہو یا سے فیس بوک کا algorithm کر لیتا ہے کہ یہ copied ہے تو آپ نے کبھی بھی کوئی content کوپی نہیں رکھنا اپنے page پر اپنی creatives میں تو اب جو page ہے page کا cover photo easily canva سے بن جاتا ہے but if we are making the page جب ہم page بنائیں اپنا تو کو ہم نے double کرنا ہے کیونکہ double کرنے سے resolution بھی double ہو جائے گی 8 51 multiply by 2 کر لہا ہے تو آپ نے اس کی جو one side رکھنی ہے وہ 1700 02 رکھنی اور دوسری side 6 30 رکھنی ہے تو اتنے pixel کا آپ رکھیں گے تو اس کی resolution جو ہو جائے اور یہ پھٹے ہوئے pixel میں نہیں نظر آئے گا تو یہ آپ کا professionally page cover بن جائے گا اس لئے ضرور ہے کیونکہ آپ نے اپنا content کو professionally اور high resolution پیج پر show کرنا ہے اس کے لوگوں کا جو size رکھنا ہے وہ thousand by thousand رکھنا ہے جب ہم لوگو رکھیں گے تو وہ بھی high resolution show ہوگا اور بالکل clearly آپ کے customer کو یہ نظر آرہا ہوگا اس کے بعد scroll کرتے ہیں تو یہ page health good ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور اس کے بعد ہم set up کرنا بہت آسان ہے لیکن میں آپ step by step سمجھاؤ گا اس کے بعد ہم نیچے آتے ہے ہم اپنے page کی category بتائیں گے اپنا address make sure کریں گے کہ ہم اپنا address یہاں پر کچھ نہ کچھ یہاں پر لکھیں جس کی ایمیل mostly جو ہے آپ کوئی بھی ایمیل use کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے store پر بھی ہو اور وہ ہی ایمیل آپ پیج پر بھی اور آپ کی جو ویب سیٹ ہے جس پر آپ اپنے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر آ جائے گا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پرفیشنلی چیزوں سکھانا آپ اس کے ویڈاوٹ کریں گے آپ بھی use کر سکتے ہیں بٹ یہ کہ آپ short term کے لئے کام کریں جس وجہ سے آپ پیج رسٹرکٹ ہو جائے گا یا آپ بزنس منیجر رسٹرکٹ ہو جاتا ہے اپنے اپنا پرفیشنلی اس کو create کرنا ہے کو کوئی بھی سو let me back to this اور آپ نے اپنی پرفیشنلی سیٹ اپ کرنا ہے اپنی ویبسیٹ کو ایڈ کرنا ہے اور ویبسیٹ کو جیسے کہ ہم یہاں پر ایڈ کر چکے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کوئی ویٹس اپ ہے بزنس ویٹس تو اس کو بھی یہاں پر لنک کریں گے تاکہ آپ کسٹم کو اس کے ساتھ کنیکشن ہو سکے کسٹم کو کوئی کیوریز ہو تو وہ آپ سے پوست سکیں اور اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ ہے آوائیڈ کرنا ہے اپنے کوئی ٹریفک آ سکتا آپ کے پیج پر تو آرگینکل بھی آپ نے اس کو سیٹ اپ رکھ رکھ جب بھی آپ کوئی کوپی بنا رہے ہیں ایڈ کوپی یا پوس کوپی تو آپ نے پانچ ورڈ کو کبھی یوز نہیں کرنا جب یہ آپ کوپی میں یوز کرتے ہیں تو فیس بوک کے الگوریثم کو پک کر لیا جاتا ہے کہ یہ ٹریک ورڈ ہے جو ٹریگر کر رہے ہیں چیزوں کو جس وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ کے رسٹرکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ والے ورڈ زیادہ یوز کرتے ہیں اپنی ایڈ کوپی میں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایڈ ان ریویو میں ہی رہتا ہے اور وہ اچھا پرفارم بھی نہیں کر باتا تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ ورڈ نہ ہو آپ کی پوست میں تو آپ نے کم ہفتے کے اندر تین پوست ضرور کرنی ہے جس سے آپ کی پیج کی health بڑھتی رہے اور organic ریج کی طرف پہنچ ہے میں سالسطح سالسطح آپ بتا رہا ہوں چیئر جی بیٹی آپ چیئر جی بیٹی کا یوز کرنا ہے اس کے لئے میں نیکس ویڈیو بناوں جس میں ایک چیز بتاؤ جو کہ میں 90 to 95 پرس اپنے کلائنٹس کے لئے اور اپنے بیزنس کے لئے چیئر جی بیٹی کا یوز کرتا ہوں کوپی رائٹ کرتے ہوئے ہر چیز کرتے ہوئے الحمدللہ ابھی تک میں منیجمنٹ بھی کر رہا ہوں کچھ سٹور کی جو انٹرنیشنل سٹور ہیں تو ان میں سٹور سے آرہی اور جس ہم منیجمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر رہے اب میں آپ tip بتا دیتا ہوں کیسے ہوگا چیئر جب آپ کوئی کوئی کریں گے آپ نے پرومپٹ دینی ہے ایکٹ ایس کنٹنٹ رائٹر ایڈ فیس بوک ایڈ کوپی فرطہ پروڈک نیم اس کا پروڈک ہوگئے یا کوئی بھی کام ہوگیا وہ میں یہاں پر جنر کر رہتا ہوں تو یہ ٹن آف دا پوسٹ جو ہیں میں یہاں پر کریئٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو سب دکھا سکتا پینشن کر رہا ہوں آپ نے جو پرومٹ دینی ہے ایکٹ ایس کنٹنٹ رائٹر میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگ کے لیے زوم ان کر دیتا ہوں آپ نے جو پرومٹ دینی ہے ایکٹ ایس کنٹنٹ رائٹر and write facebook post facebook add copy far کس کے لیے آپ بنا رہے ہیں آپ کا کوئی بھی product ہو سکتا ہے میں جو ہے وہ headphones کے لیے بنا رہا ھیک ہے headphones اور کوئی بھی نام ہو سکتا ہے airports آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے اور آپ یہ بھی یہاں پہ کہنا make sure don't add the trigger word trigger words جس میں آپ نے لکھنا ہے you your them their and their اب اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے سب سے بڑا فائدہ ہی ہوگا کہ آپ copy میں words ہی نہیں use کرے گا جو trigger ہوتے ہیں تو اب یہ کیا ہے کہ آپ کے لئے copy بنانا start کر دی ہاں اس make it short copy ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر short copy جو ہے وہ ready کر دے گا اس word کو یوں کو replace کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ بتانے کا جو مقصد ہے وہ میرا یہ ہے کہ آپ make sure کرنا ہے جب آپ copy پیج پر کریں یا اپنی add پر جب ہم کریں گے تو اس ویڈیو میں اس add account کا نام کیا رکھنا ہے تو ہم make sure اس چیز کو کریں کہ ہمارا add name ہوگا وہ domain name سے ہوگا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ particular add account ہمارے business کے لئے تھا ہے کل کو ہم جب course پورا سیکھیں گے سیکھنے کے بعد ہمارے پاس اور بھی clients ہو سکتے ہیں اور بھی business کو manage کر رہے ہوں تو اس وجہ سے ہمارا domain name ہوگا same as our add account اس کے بعد جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے payment method سے جو غلطی ہوتی وہ یہ کہ some time ایسا ہوتا ہے جو آپ card use کر رہے ہیں میں یہ بھی چیز بتا دوں آپ کوئی بھی card use کر ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ سادہ پہ یا نیا پہ card use کیا جائے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی profile name ہے اور آپ کا business holder name ہے جو same ہونا چاہیے اگر same نہیں ہوتا تب بھی چل جائے کیونکہ میں last time اپنی ایک دوسری profile use کر رہا ہوں لیکن میرا business name وہ separate ہے means کہ میرا payment method پہ holder name ہے وہ different ہے تو وہ اتنا matter نہیں کرتا لیکن یہ کہ اگر آپ سارے step کی ہوئے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ account چلے جائے گا تو آپ کا نہیں بھی ہوتا بھر یہ پیمنٹ method use کم سے کم ایک ڈولر ضرور add رکھنا ہے یا اس سے زیادہ کیونکہ tax بھی جب آپ اپنا payment method attach کرتے تو facebook ایک time کے لیے یہ چیک کرتا ہے کہ ان کے account پیسے ہیں وہ test کرتا ہے تو test کرتے ہوئے آپ make sure کرنا ہے کہ 400 سے 500 روح رکھتے ہوئے سادہ پی نیا پی میں ہم اس کو attach کر دیتے ہیں تو یہ problem آتا ہے یہ والی چیز آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی profile نے دوسری ہے تو کابل ہو چکے ہیں کہ اپنا business manager account create کر سکتے ہیں practically so first workshop میں ہم نے دیکھا کہ ہم کیسے practically اپنا business manager کا چیزوں سے avoid کر سکتے ہیں اب next video میں ہم سیکھیں گے اس tab business manager account کو create کر تے سو whatsapp کا link ہے وہ آپ کو description مل جائے گا مزید discussion کے لیے اب وہاں پہ contact کر سکتے ابھی تک لیک خدا حافظ